میرے آقا نے فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے مولا علی بیٹھے سارے میں گل کرنے لگا بڑی سخت زبان استعمال کر اللہ حضرت پر علوی فتح و رضویت لکھی ہے آپ مسجد بیٹھے ہوئے سن کوفت اجامعہ مسجد ازان ہو گئی معزن آیا دسوں نے گل بھی کرنے لگا کوئی ہونی چاہیے دی معزن آیا مولا علی نے کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا فرمایا بہ جائے نماز دا ٹائم ہو گیا اور دسوں علی نے نماز دسڑی بھی دہ جیب ہے مولا علی نے باری تیری نیز پر نماز کوئی بندے نے اپنا بھی تھی خیال ہونا چاہیے معزن آ کے مولا علی نے کہو حضور نماز دا ٹائم ہو گیا کہ مولا علی تیر رسول اللہ نماز پڑھیا کیوں جی ہونے زیادہ گل سننا جی مولا علی انہوں جواب معزن مولا علی بھی مسجد دا تابیت اینر گل کی ادھر جو دوبارہ آیا نا انہوں نے کہا حضور ٹائم ہو گیا مولا علی لفظ کی فرمایا جیڑے میرے بارے کہا دیں بڑے سخت باتیں کرتا ہے وہ درہ سنیں اس کا حاظمہ درست ہو لاو جی مولا علی کی فرمایا اللہ خان سلام ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خرور حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضا شعر حق اشجہ الاسجائی ساکیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام درہ دلتے ہاتھ راک دلتے ہاتھ راک ساج ساج داسے کہ میں کی بیان کرنے لگا دلتے ہاتھ راک تو ہڈی گال نہیں کر رہا چلے تو سی تو حضورت غلام چار وجہ نے آرے پھر بھی تو ہڈے چیرے نہیں چمک انجھے پر کر آرے اے ہی تو انہوں پریشان کر گئی بھئی لوگ دس وجہ تو بات جمعیہ لینڈ پر بیٹھ جانے سانتے ہیں مولی خادم صویرے پنچ وجہ بھی آوے تو لوگ کے میں لب بیک دے نہ دے نہ میں کہنے اسی سانوں نہ چھیڑو اسی بڑی کھل کے گل کر دینے مولا علی پتہ جب وہ دوسری باری آیا تو فرما فرما یہ کتہ ہے ہمیں سنت سکھانا چاہتے ہیں دسو جی میں نے خادم کتہ کہنا لے مولا نا ہی تو مزید وضعات اسی نہیں کر لی نہیں تو گل بڑی دور تک چلی جائے عمیر بن وعب تلوار لے کے جدو مدینہ منورہ آئے نا تے حضرت عمر دور کھڑے سن تے صحابہ کچھ مصد نبی شریف تے سامنے کھڑے سن تے بدر دی فتح دی گلنہ کر رہے سن حضور اندر جلوہ گر تے عمیر بن وعب جدو اترے باد جنبی کلمہ پڑھ لیا جدو اترے نا تے حضرت عمر دورو صحابہ نے فرمایا دونکم القلبہ فرما اس کتنو نپو ترجمان نبی ترجمان نبی ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الحدہ تے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آبا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام بعد جدو امیر بن وعب نے کلمہ پڑھ لیا تے حضرت عمر فرمان دیسا واللہ اللہ خنزیر فرمایا اللہ دی قسم عمر چک کے کہنے جدو ان تلوار لیا کے آیا سی نا میرے نزدیک خنزیر دنالو چنگا سی ان جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا پڑھ لیا تو میں نے اپنے پترنالوی معبوب ہوگیا بہت سادہ سا ہے حصول دوستی کوسر اپنا جو ان سے بے تعلق کو ہمارا ہوئی ہے اے ساڑے میں یہا رہے تو ان افضل الخلق بادر رسول دوی کہ ہوں جی اتنی کل کی تیوروہ بن مسعود اے تنس جان گئیں یا فر روک و یدو اے تنس جان گئیں میدانیں او دیبیاں چھوڑ کے فقال اللہ ہو اگو وکر امسوس بذر اللہ انہم نفران ہو و لدہو اب باقی اندر ترجمہ ہو گئے اے ترجمہ علام نہیں مارف نوری صاحب بھی نہیں کرنا اے کہنے کہ وہ اسی جڑا رہا تھی استاد دس جان گئے جی کیا ہوں جی حضورت سامنے اینج لتہ پھیلا کے بیٹھے نا میدانیں خندک اچھ جانہوں حضور معادہ فرما چکے بچھ تیسرا حصہ مدینہ پاز گیاں خجوران لے جاؤ تے اے لشکر تے واپس لے جاؤ وہ یعنی بن حسن بیٹھے سردار معادہ ہو گیا اس دوران حضرت عسید بن عزیر آئے تے لتہ حضورت سامنے لمبیاں کی تھی بیٹھا وہ یعنی بن حسن تے صحابی رسول آن دے ناڑی نہیں شکر مہدہ ہو یا جان چھٹی کیوں جی اے نہیں کیا تھوڑی جیسی ٹانگیں ادھر کر لے نا تھوڑی تھوڑی ادھر کر لے آج دا مسلمان کہتا ہے اے مزاج ہونا چاہی دا جانے حضورت عزیر دی عزت دی گلہ یا خود ہی نبکہ انج کر دے دے یار اے ٹانگا تھوڑی انج کر دے نا نا صحابی جے اے حضورتے بارے گھل ہووے تے اندر خون جوش نمارے حضرت عزیت بن حضیر آن دے کی فرمان لگی یا اے نال حجرس اتا مدو رجلہ کا بینہ یدے رسول اللہ فرمائے آپ مندر تھی اکھا مالے آپ مندر آن خالی لتا انج کی تھی ہیں ختم نبوت تے حملہ تے بڑی دورا لی بات ہے آج ایسی ختم نبوت تے پیرا دتا تے مجرم ہو گئے یہ تے صرف انج لتا لمیہ کیتی بیٹھا سی تے کافر سی آپ نے فرمایا تو حضورتے سامنے لتا لمیہ کیتی بیٹھا فَوَلَّاِ لَوْلَا مَجْلِسُ رَسُولِ اللَّهِ لَا نَفَذْتُ جَمْبَا کا بِحَاظَرْ رُمْحِ یہ میں نے حضورتا یا نہ ہونا میں ترے ڈھیڑ پھار دینا سی کہن اخلاقیات سے بات کرو میں کون صحابہ نوی اخلیات دسنے پہنے صحابہ چودہی صدی نے مسلمانہ کو سکھ دے بھائی حضور کے بارے میں بات عزت پر کیسے کرنی ہے دوسرا تا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا لانفظ تو خسیہ تیک عیدہ ترجمہ تے کوئی بھی نہیں کرے گا کوئی بھی قیامت تک تاہنو ترجمہ عیدہ کر کے نہیں دسے گا صحابہ یا دی ڈاڈی گل کیتی جلے ہو تو اور پتہ میرے آقا دے سامنے کیتی موسیقی